ہیلو چلڈرن ویلکم ٹو ایسا ایڈوکیشن آج ہم آپ کو لکھو آئیں گے ہولی پر نبند تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہولی کا توہار جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں آتا ہے اور سب لوگ اس کو بہت ہر شروع لاس کے ساتھ مناتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں یہ توہار کب کیسے اور کیوں منایا جاتا ہے تو ہولی بھارت دیش کا پرمک توہار ہے اور یہ اتر بھارت میں بشیش روپ سے منایا جاتا ہے اسے رنگوں کا توہار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن لوگ ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے ہیں ہولی کا توہار ہر سال فاغن مہینے کی پورما کو منایا جاتا ہے تو یہ توہار کب منایا جاتا ہے ہر سال آتا ہے یہ توہار فاغن مہینے کی پورما کو منایا جاتا ہے مارچ کے مہینے میں یہ توہار منایا جاتا ہے تو سبھی لوگ اس دن کیا کرتے ہیں ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے ہیں اور ہولی جو ہے وہ بشیش روپ سے بھارت دیش میں منایا جاتی ہے اور اتر بھارت میں یہ توہار بشیش روپ سے منایا جاتا ہے تو اس دن لوگ بہت خوش ہوتے ہیں پرسن ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر رنگ ڈال کر اپنی خوشی کو جاہر کرتے ہیں یہ توہار جو ہے وہ ہولی کا دہن سے شروع ہوتا ہے اور ہولی کا توہار سماج میں چل رہی کوریتیوں کو سماپت کرنے کا پرو ہے ہولی پریم اور بھائی چاری کا پرتیق ہے ہولی پر سبھی لوگ ایک دوسرے کو رنگ لگا کر اپنے رشتوں کو مجبوط کرتے ہیں اور بھکت پریلاد نے بھی کیا کیا تھا بھگوان بشیل جی کو رنگ لگا کر اپنی بھکتی کو پہلے سے زیادہ مجبوط کیا اور سبھی میں پریم کا سندیش دیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس دن پریلاد کے جو پتہ تھے انہوں نے کیا کیا تھا اپنی بہن ہولی کا کی مدد سے اپنے پتر کو مارنے کی کوشش کی تھی پریلاد کو مارنے کی کوشش کی تھی ان کے پتہ ہیولنک کشرپ نے جس سے گصہ ہو کر بھگوان بشیلو نے ہولی کا کو آگ میں جلا دیا تو یہ جو توہارہ بھو برائی پر اچھائی کا پرتیک ہے ہولی ہر چھیتر میں علالک طریقے سے منائی جاتی ہے مطرہ اور برندہون کی ہولی پورے دیش میں پریسید ہے تو یہاں پر جو ہولی کا توہارہ بھو پندرہ دنوں تک منائی جاتا ہے ہولی کے دن لوگ سبھیرے سبھیرے اٹھ کر بھگوان کی پوجہ ارچنا کرتے ہیں اور پرسات چگھاتے ہیں ہولی کا جو توہارہ بچوں کے لیے بہت خاص پرب ہوتا ہے ہولی پر لوگ ترہ ترہ کے پکوان بناتے ہیں اور کھاتے ہیں تو ہولی کے توہار پر ہم پرتک گیا لیں کہ ہم کوئی گلت کام نہیں کریں گے اور سبھی کے ساتھ مل جل کر پریم بھاپ سے اس توہار کو منائیں گے تو یہ تھا بچوں کے لیے ہولی پر نبند امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے تینکیو موسیقی